بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو ریسپیز اندہ کچن میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کی بہت ہی فیورٹ جیلی کی ریسپی شیئر کروں گی تو میری یہ گیرنٹی ہے کہ آج کے بعد آپ کو بچوں کے لیے جیلی بزار سے لانے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی بلکہ اس جیلی کو ہم صرف دو انگیرینٹ سے یہ گھر میں بنانا سیکھیں گے تو چلیے جھٹ پٹ یہ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو اتمام ٹیپ سنٹرکس کے ساتھ مزیدار جیلی بنانا سکھاؤں گی جو کہ صاف سچری ہم گھر میں موجود چیزوں سے ہی ریڈی کریں گے تو جیلی بنانے کے لیے ہمیں جن جن انگیریڈنٹس کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شیرہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب جینی کا لے لیا ہے اور اس میں میں ہاف کپ پانی کا ڈالوں گی بس ہم نے شیرہ ریڈی کرنا ہے ایک تھک سا تو دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اور شیرہ جو ہے اس میں بوائل آ گیا ہے اور شیرہ جو ہے ہمارا آہستہ آہستہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جب شیرہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہوگا تو تب ہم نے ساتھی لیمن جوس ایک ٹیبل سپون ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹاٹری ہو تو آپ ٹاٹری کے بھی دو تین ڈال سکتی ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ لیمن جوس ڈال دیں لیمن جوس یا ٹاٹری ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو شیرہ ہے وہ جمتا نہیں ہے یا کرسٹلز نہیں بنتے ہیں یہ دیکھیں شیرہ ہم نے اس وقت تک ریڈی کرنا ہے جب تک کہ ایک تار کا جو ہے وہ شیرہ نہ ریڈی ہو جائے اس طرح آپ نے ہاتھوں سے دیکھ لینا ہے چپا سا گاڑا سا ہم نے شیرہ ریڈی کرنا ہے اب یہاں پہ ہم اپنی ڈو کی تیاری کر لیتے ہیں ابھی دیکھیں میں نے جو ہے وہ فلم آن نہیں کیا ہے تو ایک پین میں میں نے وان فورت کپ کے قریب کون فلور لے لیا ہے اور اس میں میں نے پورا ایک کپ پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے پانی ڈال کی اور پھر پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ لمس ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو چولے کے اوپر رکھیں گے آنچ ہم نے سلو رکھنی ہے ہم نے آنچ تیز نہیں کرنی تو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے یہ دیکھیں کرسٹلز بننا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ شروع ہو گئے ہیں اور یہ ایک تھک سا بیٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے گا تو یہ آہستہ آہستہ بس ہم نے چمچہ چلاتے جانا ہے اور آپ نے کسی بھی سٹیج پہ سپیچولا کو چلانا نہیں چھوڑنا ہے ورنہ یہ مکسٹر جو ہے وہ یہ نیچے لگ جائے گا اور جال جائے گا تو اس کو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ نے آنچ سلو رکھنی ہے اور مسلسل سپیچولا ہلاتے جانا ہے یہ دیکھیں کہ ٹرانسپیرنٹ سا ہمارے پاس لیکویڈ بن کے ریڈی ہو رہا ہے اس کو ہم نے مکس کرتے جانا ہے یہ ریکھیں تو یہاں پہ میں نے دو ڈرابز جو ہے وہ یلو فوڈ کلر کے ڈال دیئے ہیں کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ لیکویڈ فوڈ کلر ہی ڈالیں کیونکہ جو پاودر فوڈ کلر ہوتا ہے اس میں تھوڑا نمک ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ یلو فوڈ کلر تھا تو میں نے اس کے ٹو ڈرابز ڈالے ہیں فوڈ کلر ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام جو دو ہے یا لیکویڈ ہے اس میں کلر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب جو ہم نے شیرہ ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا وہ شیرہ ہم نے اس ٹیج پہ آہستہ اس تکر کے مکس کرتے جانا ہے اور چمچ سے جو ہے وہ ہلاتے جانا ہے ایک دم سے سارا شیرہ آپ نے ڈالنا نہیں ہے بلکہ آہستہ اس تکر کے آپ نے شیرہ ایڈ کرنا ہے شیرہ ڈالتے جائیں اور اس کے بعد اس مکسٹر کو مکس کرتے جائیں یہ ریکھیں سارے کا سارا مکسٹر جو ہے وہ میں نے شیرہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو آپ نے سپیچولا سے پریس کرتے جانا ہے تاکہ کوئی بھی لامس یا گھٹلی نہ رہے اس میں اور یہاں پہ میں دو ڈرابز فنیلا ایسنس کے ایڈ کر دوں گے خوشبو کے لیے اگر آپ کے پاس منگو ایسنس ہو تو آپ منگو ایسنس بھی ایڈ کر سکتی ہیں میں نے یہاں پہ فنیلا ایسنس ایس کی ایڈ کیا ہے خوشبو کے لیے مکس کر لیں گے دوبارہ سے اور اب جب یہ مکسٹر کافی اچھا مکس ہو جائے گا تو آخر میں میں گھی دو ٹیبل سپون ڈالوں گی گھی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ایک تو اس پہ شائن بہت اچھی آ جائے گی مکسٹر پہ اور دوسرا یہ لچکدار سا ہمارا بہت زبرداست سا ایک میٹریل ریڈی ہو جائے گا پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد ہم دوسرا ٹیبل سپون گھی کا ایڈ کریں گے گھی ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور دو تین منٹ تک ہم نے اس مکسٹر کو پکا لینا ہے جمعہ چھلاتے ہوئے یہ دوسرا ٹیبل سپون بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے مکس کر لیں گے اس کو بھی اور بس اب فلیم کو ہم آف کر دیں گے یہاں پہ ایک باکس لے لیا ہے میں نے اور اس میں پلاسٹک شیٹ میں نے لگا دی ہے اگر آپ کے پاس پلاسٹک شیٹ نہ ہو تو آپ کوئی بھی شاپر کٹ کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو میں نے گریز کر لیا ہے تاکہ جب ہم جیلی کو نکالیں تو یہ اس کے ساتھ چپکے نا ساری کی ساری جیلی جو ہم نے ریڈی کی ہے وہ اس باکس میں میں ٹرانسفر کر دوں گی اور جتنی بھی سپیچولا کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ بھی ساری میں نکال لوں گی اور اس کو ہلکے ہلکے ہم نے پریس کر کے اور جس طرح سے ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں سیٹ کر لیں گے بس اس جیلی کو تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ اچھی سی جم جائے گی پھر اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں دو گھنٹے کے بعد جیلی ہماری کتنی زبرداد سیٹ ہو گئی ہے بس اس کو ہم نکال لیں گے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نکل گئی ہے شوپر جو ہے وہ ہم اٹا دیں گے اور چھوڑی کو میں نے ہلکا سا آئل سے گریز کر لیا ہے کیونکہ یہ جیلی جو ہے وہ کٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو پکتی ہے چھوڑی کے ساتھ تو آرام آرام سے جیسے آپ کٹ کریں گی جس بھی سائز میں آپ نے کٹ کرنی ہو آپ اس کو کٹ کر لیں پہلے میں لمبائی میں کٹ کروں گی اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسیز جو ہیں اس میں میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں کتنی زبرداد سیٹ ہماری جیلی ریڈی ہوئی ہے یہ سارے پیسیز میں نے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں توڑ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنی زبرداد اس کی لوکہ یہ اب تھوڑا سا میں نے ناریل لے لیا ہے دیزگنیٹک ناریل تو اس کو جو ہے وہ ہم سپرنگل کر لیں گے جیلی کی اوپر آپ چاہیں تو آپ اسی بھی چینی آئسنگ شگر بھی جو ہے وہ جیلی کی اوپر کوٹ کر سکتی ہیں گرمیوں میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ چینی جو ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے اب بھی میں جو ہے وہ ناریل کا برادہ یا کوکونٹ رہے پاؤڈر وہ میں نے اس کے اوپر سپرنگل کر دیا ہے یہ ایک اور میں نے کلر میں پنک کلر میں میں نے جیلی بنا کے رکھی ہے اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آپ کو ییلو جیلی بنانا سکھائی ہے تو اس کو بھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کو بھی میں نے دو گھنٹے کے لیے جمنے کے لیے رکھ دیا تھا تو دیکھیں کتنی زبردادست اس کی لک آئی ہے تو میں نے دو کلر میں ییلو اور پنک دو کلر میں میں نے جیلی ریڈی کی ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردارت ہماری جیلی ریڈی ہوئی ہے اور کتنی لچکدار جیلی جو ہے وہ بنی ہے اور ٹیسٹ میں بھی یقین کریں کہ یہ علاجواب ہے بچے تو یہ کھا کے اور آپ کے دیوانے ہی ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی کٹ کر لیا ہے اس طرح کیوبز میں اور اس کے اوبر بھی میں کوکوناٹ لگا جوں گی کوکوناٹ ہلکا سا ہم جھڑک دیں گے اور مکس کر لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں دونوں طرح کی ہماری جیلی منٹوں میں بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو ہمیں اس جیلی کو بنانے کے لیے کچھ زیادہ انگریڈنٹس کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ صرف دو سے تین انگریڈنٹس سے ہی ہم نے بچوں کی فیوریٹ مزیدار جیلی گھر میں ریڈی کر لی ہے تو آئی ہوپ کہ یہ آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگے گی آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے بچوں کو بنا کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو اگر اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے جازت دیجئے اللہ حافظ